اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضروں آج کی ویڈیو میں بھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایسی کوئی بھی خبر جس میں سرکاری ملازمین کے متعلق کوئی نہ کوئی بات ہو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں اس حوالے سے بھی ایک اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تین چھٹیاں ایک ساتھ دے دی گئی ہیں کیوں دی گئی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ او آئی سی کانفننس کے انعقاد کی وجہ سے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں تین روزہ عام تعتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے اس دوران سرکاری نیم سرکاری ادارے اور تعلیم ادارے بند رہیں گے ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد نے جو کہ حمزہ شفقات کی طرف سے جاری کیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق اٹھارہ سے بیس یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کو اسلام آباد میں عام تعتیل ہوگی سکول اور پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے مارگلا ہلز کی ہائیکنگ ٹریل بھی بند رہے گی جبکہ راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سرویس صرف صدر سے شہید ملت اسٹیشن تک چلے گی او آئی سی کانفرنس کے سلسلے میں اسلام آباد میں تین روزہ عام تعتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اسی طرح کی میوز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن آلو کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ